گوڈ مورڈنگ اس ویڈیو میں ہم لوگ بیارنگ اسٹرول کریں گے سینٹری فیوگل پمپ میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تو بیارنگ اسٹرول کرنے سے پہلے بیارنگ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا ہیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہیٹنگ ٹولز ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس ہیٹنگ ٹولز کی مدد سے ہم لوگ بیارنگ کو ایک سو بیس ڈگری سے لے کر ایک سو تیس ڈگری تک ہیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے شافٹ میں انسٹالل کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹ کیا جا رہا جیسے ہی ایک سو تیس ڈگری ہیٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایک سو تیس ڈگری سیلسیس تک ہیٹ ہو چکا ہے اسے آسان اسے جو ہے آپ شافٹ میں انسٹالل کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے دو بیارنگ انسٹالل کریں گے ہم لوگ یہاں پہ بھی آپ کو دو بیارنگ انسٹالل کیا ہوا دیکھیں وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیارنگ ہے یہ ایکسیل ترسٹ کو بھی کنٹرول کرے گا ایکسیل مومنٹ کو بھی کنٹرول کرے گا اور ریڈیل لوڈ کو بھی بیئر کرے گا جہاں پہ بھی آپ کو دو بیارنگ دیکھے انسٹالل کیا ہوا اس کا پرپس ہی ہے کہ ایکسیل اور ریڈیل دونوں ہی لوڈ کو جو ہے وہ کیلی کرے گا وہ بیارنگ تو یہاں پہ دوسری بیارنگ جو ہے ہم لوگ انسٹالل کریں گے بھی سیم اس کو بھی ہیٹ کر لیں گے ایک سو تیس ڈگری پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ اس طرح کا ٹوز نہیں ملے گا آپ اوین میں بھی ہیٹ کر سکتے ہیں بیارنگ کو اور دوسرا میتھرڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیارنگ کو ہیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھئے کتنی آسانی سے جو ہے دونوں ہی بیارنگ انسٹالل کر گئے اس کے بعد جو ہے لوگ رنگ انسٹالل کر دیں گے لوگ رنگ انسٹالل کرنے کے بعد اسے لوگ کر دیں گے ٹائٹ کر دیں گے سیجل سے سیجل اور ہیمر کی مدد سے اسے ٹائٹ کر دیں گے لوگ کر دیں گے لوگ رنگ کو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے دوسرے طرف جو سنگل باول بیارنگ آئے گا اسے اس کا انر ریس کو ہیٹ کریں گے اور صرف انر ریس کو انسٹالل کریں گے اوٹر ریس اور بول کو جو ہے ہم لوگ ہاؤزنگ میں ڈائریکٹ شکس کریں گے وہ آپ کو ویڈیو میں آگے دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ جو ہے انر ریس کو ہیٹ کر رہے ہیں سیم اس کو بھی ہیٹ کر لیں گے ایک سو تیس باتیس ڈگری پہ اور اس کے بعد اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے جو ہے یہ پلس ہو گیا جہاں پہ اس کا پوزیشن ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آؤٹر ریس کو یہاں پہ آؤٹر ریس کو جو ہے ہم لوگ اس طرح سے ملے ٹھیمر سے ہلکہ ہلکہ ہیٹ کر کے ہاؤزنگ میں فکس کر لیں گے کیونکہ دونوں طرف کی فول بیرنگ انسٹال کرنے کے بعد آپ ہاؤزنگ میں انسٹال کرنے میں کافی زیادہ پروگرم ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹ پلیٹ بھی فکس کر دیا جا رہا ہے تاکہ بیرنگ جو ہے اپنے اوریجنل پوزیشن پہ فکس ہو جائے اور اس کے بعد بورڈ کو اکوالی ٹائٹ کر لیں گے انٹ پلیٹ کا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنگ ہاؤزنگ کو اس طرح سے جو ہے ورٹیکل پوزیشن میں رکھ لیں گے کھڑا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کھلوپ سے کور کر لیں گے تاکہ ہم برنگ کے ٹائم کچھ کچڑا جو ہے وہ بیرنگ کے اندر نہ جائے اور اس کے بعد لکڑی یا مہلٹ ہیمر سے بھی آپ جو ہے اس کو اس طرح سے دھیرے دھیرے ہیٹ کریں گے ہیمرنگ کریں گے اور اس طرح سے جو ہے فائنل آپ جو ہے پلیٹ کو یہاں پہ گیس کٹ میں کر لگا کر جو ہے انسٹول کر دیں گے اور اس طرح سے بولڈ کو ٹائٹ کر لیں گے اکوالی یہاں پہ بھی گیس کٹ میکر لگا لیں گے اور اسے بھی انسٹول کر دیں گے اور اس طرف کا بھی بولڈ جو ہے فکس کر لیں گے جینٹ پلیٹ لگانے کے بعد جو ہے جینٹ پلیٹ لگانے کے بعد جو ہے جینٹ پلیٹ لڑیٹ لہی